اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا کافی امیگریشن پروگرام ہم نے ڈسکس کی ہے کہ وہ کیا کیا اوپرچنیٹیز ہیں جن کو اویل کرتے ہوئے آپ پاکستان سے باہر موو ہو سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں ایک پروگرام جس کا میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا اس پر ویڈیو بنائی اور آپ کا بہت اچھا فیڈبیک آیا لیکن بہت سارے سوالات اس ویڈیو میں رہ گئے تھے تو میں نے کہا ایک اور ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں کی ذہنمائی کرتے ہیں وہ حضرات جو کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے پلے سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے جی ہاں اپنے پلے سے ایک روپیہ بھی نہیں لگانا چاہتے یہ ویڈیو ان کے لیے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پورا پروسس سمجھ آئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے کینیڈا موو ہو سکتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو پہلے تو آپ کو اس پروگرام کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام ہے کیا کینیڈا نے ایسا کام کیوں شروع کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی کوئی بھی ملک جب امیگرنٹس بلاتا ہے اپنے کنٹری میں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا بیسیکلی اس کے ملک کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر عبادی اتنی کم ہوتی ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے انہیں سکلڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ڈرائیورز کی ضرورت ہے انہیں شیفز کی ضرورت ہے انہیں انجینئرز کی ضرورت ہے انہیں کنسٹرکشن ورکرز کی ضرورت ہے انہیں نرسیز کی ضرورت ہے کہنے کا مقصد یہ اپرچنیٹیز نکلتی رہتی ہیں اور اگر میں کینیڈا جیسے ملکی بات کروں تو وہاں پر تو یہ ہمیشہ اس کی ویکنسیزی رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں موسم سخت ہے موسم بہت زیادہ سرد ہوتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں تھوڑا سروائیو کرتے ہیں مشکل سے جیسے انہیں پی آر مر جاتی ہے یا ان کے پاس پیسپورٹ آتا ہے وہ اسی ٹائم وہاں سے کوئٹ کرتے ہیں اور کسی ایسی جگہ موو ہو جاتے ہیں جہاں پر موسم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے جب وہ لوگ وہاں سے موو ہو جاتے ہیں تو پیچھے پھر ویکنسیز نکل آتی ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہر ٹائم کینیڈا کے اندر جاپ ویکنسیز موجود رہتی ہیں لیکن اب میں جاپ ویکنسیز کی بات کروں تو آپ لوگوں کو ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پرابلم کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی آپ نے جاپ لینی ہے آپ کو ایل ایم آئے اپروڈ جاپ چاہیے ہوتی ہے یہ ایسی جاب ہوتی ہے جو کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اپروڈ کی ہوتی ہے کہ یس آپ ملک کے باہر سے لوگوں کو بلوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کینیڈا میں کوئی بھی کمپنی اگر ملک کے باہر سے انہیں کوئی لیبر چاہیے کوئی شارٹیج ہے تو وہ گورنمنٹ کی اپروڈ کے بغیر نہیں ملوا سکتے ہیں گورنمنٹ انہیں کہتی ہے کہ بھائی لوکل ارنج کرو اگر آپ کوئی بندہ چاہیے تو آپ پہلے اس کو پروف کرتے ہو کہ سر یہ ہم نے ایڈ دیا ایڈورٹائز کی سارا کچھ کیا ہمیں لوکل اس پیلڈ کا بندہ نہیں ملا لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے ہمیں ایل ایم آئے اپروڈ کیا جائے تاکہ ہم باہر سے مین پاور اور سکلڈ لوگوں کو بلا سکیں تو آج اس پروگرام کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں اس میں ایل ایم آئے نہیں چاہیے بسیکلی ایل ایم آئے اپروڈ جابز ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر جو کمپنیز آپ کو بلائیں گی آپ کی فیملی کو بلائیں گی ایون آپ کا جو سماسازو سمانہ پاکستان سے وہ بھی شفٹ کرنے کو وہ تیار ہیں اب ایسا کون سا حصہ ہے کینیڈا کا جہاں پر اتنی قلت ہے جاب کی کہ وہاں پر جو ایمپلائرز ہیں جو جاب دینے والے ہیں وہ آپ کی خاطر یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں اگر میں دوسرے صوبوں کی بات کروں یا دوسری سکیمز کی ہیں پروگرامز کی بات کروں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جاب لے لی اب آپ کو ٹکٹ کا خرچہ خود اٹھانا ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پروگرام میں اور اس کا جو میں اوریڈیز پر جیسے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ نیو برنسوک کا پروگرام ہے نیو برنسوک کینیڈا کا ایک صوبہ ہے اور یہ ان کا ایک پائلٹ پروگرام ہے پائلٹ پروگرام اس کو کہتے ہیں کرٹیکل پائلٹ پروگرام ہے یہ نیو برنسوک کا اور یہ پائلٹ پروگرام اس کو کہتے ہیں جس میں گورنمنٹ سے آپ ریکویسٹ کرتے ہو کہ میں یہ پروگرام لانچ کرنے لگوں کون ریکویسٹ کرتا ہے صوبہ اپنی مین گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ مجھے مین پاور چاہیے مجھے اجازت دی جائے کہ میں باہر سے لوگوں کو بلاؤں تو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا میں تمہیں کچھ ٹائم کے لیے اجازت دیتی ہوں اگر تمہارا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تم اس سے اپنے صوبے کی ضروریات کو پورا کہنے میں کامیاب ہوتے تو یہ پائلٹ کا ورڈ ہم ہٹا دیں گے پائلٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری پروگرام جو کہ کچھ سالوں کے لیے ہوتا ہے چار سے پانچ سالوں کے لیے اب جیسی پائلٹ کا ہٹائیں گے اس کا مطلب ہے یہ پروگرام کامیاب ہو گیا اور یہ اب چلتا ہے رہے گا جیسے دوسرے پروگرام ہیں اور بہت سارے کینڈا کے ایسے پروگرام ہیں جو کہ پائلٹ لانچ ہوئے تھے لیکن وہ اب چل رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام پہ جو کہ ہے نیو برنزوک ٹھیک ہے کرٹیکل پائلٹ جو کہ پروگرام ہے ان کا یہ لوگ اس میں جو گورنمنٹ کہتی ہے اس پرووینس کی نیو برنزوک ہے وہ ریسپونسیبل ہوگی آپ کی ٹکٹس کا آپ کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کی پی آر مینج کرنے کے لیے ایچ انڈ آوریتنگ کے لیے وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر گورنمنٹ نے تھوڑی سی ریسٹرکشن لگا دی ہے یہاں پر لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نے کہا کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور یہ کمپنیز آپ کو فری سب کچھ دیں گی لیکن وہ کمپنیز صرف چھے ہیں ٹھیک ہے وہ چھے کمپنیز کونسی ہیں آپ ابھی نیو برنزوک پائلٹ پروگرام میں لکھے سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام آ جائے گا نیو برنزوک آپ وہاں پہ جا کے اس کو سرچ کریں آپ کے سامنے وہ چھے کمپنیز آ جائیں گی جو کہ ذمہ دار ہیں آپ کا ایک روزی خرچہ اٹھانے کے لیے اب آپ کہیں گے کہ سر اچھا کمپنیز آگئی ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے اب اس سارے پروسس کے لیے آپ کے پاس جو چیز ریکوائر ہونی ہے وہ ہے جوب لیٹر اب آپ نے ان چھے کمپنیز سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے رابطہ کر کے آپ نے یہاں پر جوب اپلائے کرنی ہے جوب اپلائے کیسے کرنی ہے یا رابطہ کیسے کرنا ہے آسان طریقہ ان کی ویب سیٹ پہ جاؤ وہاں پر اوپر کیریئر کی آپشن آ رہی ہوتی ہے جیسے ہوم ہے اباؤٹ ہے کانٹیکٹ اس ہے وہاں پر کیریئر کی آپشن آ رہی ہوتی ہے آپ نے کیریئر پہ کلک کرنا ہے تو وہاں پر ان کا ایمیل اڈریس آ جائے گا آپ نے اس ایمیل اڈریس پہ کیا کیا بھیجنا ہے نمبر وان اپنی سی وی نمبر ٹو اپنا کور لیٹر یہ دو ڈاکومنٹس آپ نے وہاں پر بھیج دینے ہیں اور اگر آپ ان کے پیرامیٹر پر پورے اترتے ہوئے تو وہ آپ کو ایک جوب وافر لیٹر دیں گے جس کے بعد آپ سمجھ لیں آپ کا سارا پروسس شروع ہو جائے گا اور آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور وہ ہی ذمہ دار ہیں آپ کا ویزا ایشو کروانے میں سارا خرچہ کرنے میں آپ کی ٹکٹ لینے میں آپ کا وہاں پر اپارٹمنٹ کا خرچہ رہن سین کا فیملی کو موک کرنے کے لیے یہاں سے اگر کوئی سمان بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کارگو کرنے میں وہ ہی ذمہ دار ہیں لیکن یہاں پر پرابلم صرف یہی ہے کہ بھائی اس کمپنی کا جوب آفر لیٹر کیسے لیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سی وی بہت تگڑی ہونی چاہیے ریلیونٹ ہونی چاہیے نمبر دو آپ کا کور لیٹر بہت بہترین ہونا چاہیے بہت سارے لوگیں گلتی کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے سی وی بنائی ہوتی ہے وہ وہاں پر فارورڈ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کینیڈا میں جوب اپلائے کرنی ہے چاہے وہ نیو برنسوک کا کوئی بھی پروگرام ہے یا کوئی اور کینیڈا کا کوئی بھی پروگرام ہے وہاں پر جو آپ کی سی وی چلتی ہے وہ چلتی ہے کینیڈین فارمٹ پہ اب کینیڈین فارمٹ کیا ہوتا ہے اس پہ آرڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دوارہ اس پہ ویڈیو بناوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں سی وی سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو بنا سکتا ہوں اس کے بعد اب بہت سارے لوگوں کا اس کے بعد بہت سارے لوگ ٹرائے کریں گے ظاہری بات ہے وہ میری بات پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بات ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ صحیح ہے کہ یہ بالکل مفت ہے ہاں مفت حاصل کرنے کے لئے تھوڑی سی محنت ہے اور تھوڑی سی قسمت بھی ہے قسمت یہ ہے کہ صرف پاکستانی واحد ملک نہیں ہے جو کہ یہاں پر اپلائے کر رہا ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں اپلائے کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے بہت سارے انڈینز یہاں جا چکے ہیں اوریڈی اس پروگرام کے اندر پاکستانیوں کو تو پتہ ہی ہر چیز کا بہت لیٹ چلتا ہے تو اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ اپلائے کرنے میں انہیں نہیں پتا کیا ہم نے پروفیشنل ہی کیسے اپلائے کرنا ہے جب انہیں نہیں پتا ہوتا تو ان کی سی وی اور سارا کچھ بہت پیچھے رہ جاتا ہے تو یاد رکھی گا پہلی بات نمبر آف کمپنیز کام ہے صرف چھے کمپنیز ہیں نمبر ٹو یہاں پر جاپ کینسز کب آتی ہیں آپ کو اس کو منیٹر رکھنا ہے اور آپ نے اپنی سی وی انہیں بھیجنی ہے اور کور لیٹر بھیجنا ہے اور وہ بھی کینیڈین فارمیٹ پہ اب اس کے بعد آپ کا کام بس اتنی ہیں باقی اس کے بعد بینگے مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑنا چاہیے اگر ہماری قسمت میں ہوگا تو ہمیں وہاں سے جوب آف او لیٹر مل جائے گا آپ نے یہ نہیں کہنا کے ساتھ دیکھیں ہم اپلائے کریں ہمیں جواب نہیں آرہا دیکھو بھائی وہ میری کمپنی نہیں ہے وہ کینیڈا کی کمپنیز ہیں ان کو ضرورت ہوگی وہ کر لیں گی یا آپ سے بہتر آپشن ان کے پاس موجود ہے یا وہ اوریڈی جگہ فل کر چکے ہوئے ہیں نئی ویکنسی ابھی اس کمپنی میں نہیں اوپن ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر درخواست دینے والے بندے کو ہر سی وی اپلائے کرنے والے بندے کو جواب اپلائے کرنے والے بندے کو جواب دی جائے گی لیکن یہ بات کنفرم ہے جس کو دی جائے گی اس کو بالکل مفت دی جائے گی تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو پوزیٹیو لی لینا ہے مثال کے طور پر آپ نے اپلائے کیا آپ کو نہیں جواب آیا تو کیا ہو گیا لیکن امیجن کرو آپ نے اپلائے کیا اور آپ کو جواب آ گیا تو آپ کی تو زندگی بن گی نا اگر آپ یہی سوچ کے اپلائے ہی نہ کرو تو کیا بنے گا آپ کا آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا اور آپ صرف آ کے کمنٹ سیکشن میں آ کے یہی کہتے رہو گے کہ یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے بھائی آپ میری بات ہی نہ سنو آپ سیدھا جاؤ کینیڈا.ca پہ وہاں پہ نیو برنسکٹیو سائٹ پہ چلے جو خود فیصلہ کرو میری بات ہی سنو میں نے تو صرف آپ کو رستہ دکھانا تھا اور برائے مہربانی نیچے جو نمبر آپ کو اگر نظر بھی آ رہا ہے ڈسکرپشن میں یا کہیں بھی وہاں پہ آپ نے کال نہیں کرنی کے ساتھ ہمارا کینیڈا کا ویزا لگوا دیں ہم نہیں لگوا دیں ویزا صرف معلوماتی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں کام کرنا اپلائے کرنا نہیں کرنا یہ آپ پہ ہے کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات